ٹھیک ہے اور یہ اگر لائف بھی چاہ سکتا ہے تو اس کو جانے دیتے ہیں تاکہ آگر آؤ پیسے جو ہے وہ کیا چلنا تھا بھائی ایک برمی دوبارہ جو ہے وہ ریکارڈنگ ٹھیک ہے اور میں اچھا یہ میں جو ہے لنک شیئر کر رہا ہوں دیکھیں اس لنک کے اوپر کوئی چیک کر لے کہ کیا ہماری سٹریمنگ آویلیور ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو ہم کہاں ہیں یہ یہاں پر ہے آج ہاں ہم جو ہے وہ تھوڑا سا سیٹ اپ کریں گے اپنی سیٹ اپ کو اور آج ہم ایک سینریو کے پر کام کر رہے ہیں یہ ایک ڈائریک مارکٹنگ کا سینریو ہے ڈائریک ڈیٹا مارکٹنگ کا ڈیٹا سیٹ ہے جس کے اندر ہم جو ہے وہ ایسی اگزامپل کے طور پر ہم ایک بینک کا ڈیٹا ہے وہ لیتے ہیں اور اس کے ڈیسیجن سپورٹ سسٹم کے حساب سے اس کے اوپر کام کریں کرنا کیا ہے ڈیٹا کوئی سا بھی ہو اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں یہ ڈیٹا رینگلنگ کر رہے ہیں اس کو ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا تھا آج اس کو درہ ریپ اپ کر لیں گے اچھا تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس دو آپشنز ہیں ایک ہے ڈیوزنگ ای ڈیوی ایس کمانڈ ڈائن جس کے ذریعے ہم کمانڈ لانے کے طریقے یہ والا کام کریں گے اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم جیوپیٹر نوڈ بک استعمال کر لیں گے تو ہم کمانڈ لائن کی جگہ جوپیٹر نوڈ بک جو ہے وہ ہم استعمال کر لیں گے تو اس لیے یہ ڈالر ہیں یہ جو سیل ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس جوپیٹر لیب کے اندر جو ہے یا جوپیٹر نوڈ بک کے اندر ہم استعمال کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اب ہم چاہے جوپیٹر نوڈ بک استعمال کریں لیب استعمال کریں یا کنسول استعمال کریں جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے وہ ہمیں سمجھ لینا ہے اور وہ جو کام ہے سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں ڈیٹا سیٹ چاہیے تو ہمارے پاس وہ ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ موجود ہونا چاہیے ہمارے پاس جو ہے وہ سیج میکر ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ آویلیبل ہیں بہت سارے اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک یہ location بھی موجود ہے اگر اس location پہ ڈیٹا نہیں ملے کیونکہ یہ درہ پرانی کتاب ہے تو ڈیٹا ہمیں کہیں اور سے اٹھا کر لے کر آنا ہوگا اور اس کے لیے ہماری جو کمانڈ ہے وہ چینج جائے گی اگر ہمیں ڈیٹا جو ہے وہ s3 سے سٹارٹ ہونا ہے یہ کہیں پہ آپ لوگ لکھ لیں یا مارک کر لیں کیونکہ یہ بھول جائیں گے یہ چیز کتاب میں بھی نہیں لکھی بھی اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ کو ڈیٹا جو ہے s3 بغیرہ سے اٹھانا ہے تو آپ کے پاس aws کی کچھ کمانڈ موجود ہیں جس میں سے ایک جو ہے وہ کیا ہے cp کی کمانڈ ہے تو جو aws کی cp کی کمانڈ ہے وہ آپ کو اس قابل کرتی ہے کہ آپ aws کی کسی بھی bucket سے ڈیٹا جو ہے وہ copy کر سکتے ہیں تو اس کے اندر aws جو ہے یہ ایک prefix کمانڈ ہے جو آپ کو start کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ لکھنا ہے کہ s3 سے آپ کو ڈیٹا copy کر کے لے کر آنا ہے اور یہ آپ کی source location ہے اور یہ جو ہے یہ آپ کی target location ہے target location کا مطلب ایک current folder ہے سر آپ کی screen share نہیں ہو رہی okay 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 کہاں گیا کہاں گیا screenkeeper کیا آ رہا ہے بھی آپ کو بس کچھ بھی نہیں آ رہا سر بک کا پی ڈی ایس کا مطلب ہے کہ یہ کمانڈ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ aws کے infrastructure سے ہے یہ aws سے related ہی کمانڈ ہے اور s3 کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ s3 کے اوپر چلائیں گے آپ اور یہ copy کی کمانڈ ہے cp کا مطلب ہے copy اور یہ وہ location ہے جہاں سے آپ data copy کریں گے اور یہ ملے جو location ہے یہ current location ہے یعنی کہ یہ جو dot نظر آ رہا ہے یہ indicate کرتا ہے کہ آپ کو data copy کر کے لے کر آنا ہے اس location کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ unzip کریں گے اور unzip کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ دوبارہ اس data کو اس location کے اوپر اس location کے یعنی کہ یہ جو آپ نے data جو ہے یہاں سے جو ہے وہ آپ اس location کے اوپر جا کر save کر دیں گے اچھا اب ایسا کیوں کریں گے جس جگہ آپ ہمیں required ہوگا ہم وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی چا رہے ہیں کہ ہمارا data کہاں پہ چلے جائے جو ہمارے required location پہ جو کام لکھا ہو ہے وہ یہاں لکھا ہو ہے using the aws command line we download the data set extract it and copy it to the default sage maker bucket for the region we are running جو ہمارے پاس جو bucket ہے ہم اس کے اوپر data کو copy کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ تو پھر url بھی ہمارے ساتھ اسی حساب سے change ہو جائے گا ابھی ہم دیکھ لیں گے کہ ہماری url جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پر sage maker studio کے اندر جو ہے وہ data wrangler جو ہے data wrangler flow جو ہے وہ start کر دیں گے نیا data wrangler flow جیسے کہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور نظر آنے کے بعد ہے once the data wrangler is ready the import screen opens we will see the data wrangler image left hand side pen show the next screen یہاں پر ہمارے سامنے ہمارے پر import data نظر آ رہا ہوگا تو ہم یہاں بتا دیں گے کہ یہ ہمیں bucket سے لے کر آنا ہے یا database سے لے کر آنا ہے amazon ایتھ میں جو ہے وہ ایک طرح سے database ہے اور amazon s3 جو ہے وہ ہماری bucket ہے تو ہمیں data جو ہے وہ bucket سے download کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر bucket بتائیں گے اور bucket ہم search کریں گے جب ہم bucket search کر لیں گے یہ ہماری default bucket ہمارے پاس آ جائے گی تو ہم یہاں پر data copy اس کو click کر دیں گے تو data ہمارے پاس یہاں جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سارے columns جو ہیں وہ یہاں پر ہمیں نظر آ جائیں گے اب اب اس کے اندر transform کرنا چاہتے ہیں تو ہم visual transformation جو ہے وہ ہم start کر لیں گے کہ اس کو analysis کیسے کریں گے transform کیسے کریں گے prepare کیسے کریں گے تو ایک نظر ہم آپ لوگ کتابیں کھول لیں اور کتابیں کھولنے کے بعد اس میں درہا go through کر لیں تاکہ پھر ہم اور آپ ساتھ میں جو ہے وہ اس کو چلانے کی کوشش کر سکیں تو یہ سارے کے سارے اس کے options جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے اندر data analysis بھی ہے اور transform بھی ہے یعنی کہ اگر مجھے جو ہے وہ transform کرنا ہے تو ہم اس کی information ساری جو ہے وہ دے دیں گے مثال کے طور پر اگر ہمیں drop کرنا ہے کوئی column ہو تو column کا نام بتا دیں گے تو وہ drop کر دے گا اور اگر ہمیں کوئی اور information ڈالیں گے جیسے ہمیں ڈاٹ کو underscore میں convert کرنا ہے تو ہم custom format کے اندر بھی جا کر سکتے ہیں اسی طرح اگر analysis کرنا ہے تو ہم جو ہے وہ analysis کریں گے تو ہمیں اس طرح کی information ڈکھا دے گا کہ اس میں کون سا ڈیٹا کتنا زیادہ ہے اور کتنا کم ہے یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں یہ data science سے ہمارے پاس related ہے جتنی بھی ہمارے پاس ہوتی وہ ساری آپ کو provide کر رہے ہیں یوں ہمیں online جو ہے وہ ہمیں provide کر رہے ہیں جوائی بیس ہمارے لیگی یہ اتنی زیادہ ساہ ساہد important نہیں ہے شاید important نہیں ہے لیکن جو ہے وہ اگر آپ نئے user ہیں اور آپ کی python اچھی نہیں ہے یا اچھی نہیں ہوئی ہے تو آپ جو ہے وہ یہاں پر یہ چیز استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو export کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس دو تین options ہیں یعنی کہ آپ کے code جو ہے وہ jupiter notebook یا کسی python کی file میں جا کر store ہو جائیں گے اور وہاں سے آپ بعد میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں جاں نعم تسکا پاسفارٹ تو یاد ہی نہیں ہوجے چلو پر پاسفارٹ میں دیکھتا ہوں بتاتا ہوں ایک منٹ آپ کو میں اس وقت بول لی رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میرا پاسفارٹ ڈھونڈ رہا ہوں پاسفارٹ ملا ہے جو دیکھتے ہیں کہ چل رہا ہے اب وہ ملٹی فانکشن ایتھنٹیکیشن بھی سٹارٹ ہو گئی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ایتھنٹیکیٹر میں جائیں گے ہم سٹارٹ ہونڈ رہا ہے سٹارٹ ہونڈ رہا ہے تو ہمیں کہا گیا بھئی اثنٹیکیٹر اثنٹیکیٹر میں نے کون سے سوال دیا ہے یہاں پہ میرا اثنٹیکیٹر نہیں چل رہا کیا ہویا بھائی یہ بات ٹرائی کریں گے یہ بات ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں 8-7-6-9-6 یہ بات نہیں چلتا آپ لوگ جب تک اپنے اثنٹیکیٹر ڈوٹ کریں میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا اثنٹیکیٹر نہیں چلا ہمارے 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 یہ میں مسئلے سیٹ کر رہا ہوں آپ لوگ جب تو کوئی اس میں اس کو ایک برطبہ نظر دیکھ لیں اگر کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لیں تاکہ پھر ہم کلاس میں ہسے نہیں ٹھیک ہے اے یار کیا ہوگیا سائنین کی کوشش کر رہا ہوں 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 سائنین کی اور سائن tendencies رہی ہی آر ٹھیک ہے موسیقا 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 ڈالنے کے لئے ایسا کسی کے پاس جو ہے وہ بھی ریڈی ہے اس کا سائج میں کر اکاؤنٹ تو ہم اس کے اکاؤنٹ کے اوپر یہ اپنے ایکسپریمنٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں ڈالو ایوریون آپ نے کیا میری آواز سن سکتے ہیں میرا ریڈی ہے ٹھیک ہے میں ایک آخری ٹائے کر رہا ہوں دیکھو اگر وہ مجھے فون کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ پھر جو ہے وہ ہم ابھی آپ کا اکاؤنٹ لے لیتے ہیں پھر بات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں میں ویسے اب میرے پاس آپشن کیا بچا ہے سائننگ میں ڈیفرنٹ ایمیل ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن فون نمبر کے اوپر نہیں جا رہا ہے یہ آہ اے ڈابلوز کی سپورٹ پر کوٹریک کر لیتے ہیں موسیقی 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 ٹھیک ہے میں ذرا سپورٹ ٹکٹ کرلوں آپ اپنا کاؤنٹ ایڈی کر لیں تاکہ ہم جو ہے وہ پھر اچھا جی اکاؤنٹ امبر میں ایمیل تو سینٹ ہو گئی ہے مجھے کال نہیں کر با رہے گے ہے 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 ابھی اس میں کوئی ٹائم لگے گا تو میں یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی جو ہے تو وہ ٹرائے کر سکتے ہیں میں ان کو گائیڈ کرتا رہوں گا ابھی میں اپنی سکین سٹاپ کر رہا ہوں تو آپ اگر میں سے کوئی ریڈی ہے تو وہ کنیک کر لیں اور میں سو گائیڈ کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے سب لوگ کتابیں بغیرہ اوپن کر لیں اینی ون جی سار میرا ڈی تو ہے لیکن ابھی ہم میرے ادھر سالہ ہو جائے گی ازان ہو جائے گی نماز اس کے بعد پھر عشاء کی نماز بھی ہو جائے گی کلاس میں سوٹی ڈسٹرمنٹ ہے کہ آپ کو ٹیک آور کرنا پڑے گا ہمیں ٹیک آور کر ڈوہاں کوئی مسکتہ نہیں اور کوئی اس کے لابا سر ہے ادھر بھی اوکی ہے لیکن میں نے ابھی ابھی اکاؤنٹ سکسسپولی میں لاغنگ کر سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہو سیکھا ہے تو ابھی اس کے جو سیٹ اپ ہوگیرہ ہونے والا ہے تو مسیج میں کر چکے ہو سیج میں کر تک چلے گئے ہو نہیں سر ابھی اکاؤنٹ پہلے اکاؤنٹ میں ایشوز آ رہے تھے بن نہیں رہا تھا کریٹ نہیں ہو رہا تھا یہ آج میں سر کر سکتا ہوں ابھی ابھی بیٹے بیٹے اچھا تو کوئی اور کوئی ہے اس میں سیج میں کر والا جو جس کے پاس سیج میں کر کا ایکسیس ریڈی ہو میرے ریڈی ہے تمہارے ریڈی ہے تو یار تم اپنی سکرین شیئر کر لو پھر میں آپ کو شیئر کر دوں اپنا ایڈی باسپورٹ وہ پتہ نہیں میرے کمپیوٹر سے چلے گی نہیں چلے گی چل جائے گی اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وہ تم نے ایم ایف ایم ایف اگر انیبل نہیں کیا وہاں مسئلہ ہے کہ میں جو ہوں نا میرے پاس ایک اچھا میں ٹرائے کر لیتا ہوں لیکن آپ اگر آپ خود بھی کر لوگے تو مسئلہ ہے کوئی کیا صحیح دے لائٹ کا تھوڑا ایشو آ رہا ہے اس لیے میں کہہ رہا تھا آنا فور یہ میں نے پہلے موبائل پر تھا پہ آبی پھر لائپ ٹپ پر آئے موبائل پر تھے لائپ ٹپ پر آئے ہو اچھا تو سر اس پر کر لیتے ہیں ایک تو دو منٹ پانچ منٹ میں اس کو جلدی جلدی ہم اکاؤنٹ بغیرہ بنا کے دن بھر اس کے پر موب کر جاتے ہیں چلو ٹھیک ہے لیکن تم دیکھو تمہارا تم ٹرائے کر لیتے ہیں کہ سیج میں کر تمہاپس انیبل ہوئے ہیں نہیں ٹھیک ہے کرو ٹرائے کرو ٹرائے کرو شیئر ہو رہی ہے ہاں بالکل شیئر ہو رہی ہے جاؤ سیج میں کرو ٹائے کر لو یہاں پر دوسرے اکاؤنٹ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو مرے پاس بھی کنفیگر ہونے والا لیکن اکاؤنٹ سسپینڈڈ نہیں ہے میں شیئر کروں مرے پیچھے ہم لگاتے ہیں امازون میں کو ڈیفرنٹ ہوگی میرے بھی دو تفہہ اس طرح ہوا تو پھر تیسے اکاؤنٹ سے سائن ان کیا اور سیم انفرمیشن دیئے اور کارڈ بھی چینج کی ہے پھر وہ اکٹیو ہوگا تو اب کارڈ میں میں نے بھی سدہ پیوالا میں یوز کر رہا ہوں کارڈ جو ویچول کارڈ ہوتے ہیں جی پہلے میں نیا پی کر لگا رہا تھا لیکن انفرمیشن چینج تھی پھر میں نے سدہ پی کر لگایا اور موبائل نمبر سارا جو اڈریس تھے نو سیم رکھا ہے چینج کر کے موبائل نمبر پھر وہ اکٹیو ہوگا شکریہ سیج میکر کا ہے لیکن انفرمیشن مجھے یہاں دینی پڑھیں گی اس کو اللہ 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 ڈینڈ ڈو فیٹین منٹس دیتے ہیں نماز کے لیے اپی سر ای ٹھنک نہیں ہے میرے شہل سے ہواب میں آری سر بات بھی نہیں کر رہے ہیں نہیں میں سوری میں ہم میوٹ پہ تھا میں کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ ابھی کیا چاہ رہے ہیں دس منٹ کا بریک چاہ رہے ہیں یا سیج میکر کوئی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں سر سات نبی پندرہ پہ جماعت ہے تو اگر وہ مل جائے تو زیادہ بیٹر ہے ٹھیک ہے وضو وغیرہ تو کیا ہوئے ہیں تمہیں جو سر کر کے بات بیٹھا تھا کر کے بیٹھا ہو نا بس صحیح ہے تو ہم یہاں پر دوبارہ جو ہے دس منٹ کا بریک لے لیتے ہیں دس منٹ کے بعد میں آپ لوگوں سے میں سے کچھ سے درخواست کروں گا کہ کچھ لوگ اپنا سیج میکر ریڈی کر لیں سر اگر آپ کچھ لوگ کرنا چاہے تو میرا ریڈی آن ہے اگر آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میں بلکل تم اپنا پاسپورٹ اور تمہیں پر میرا وارٹسپ نمبر ہے وارٹسپ نمبر ہے تو تم مجھے وارٹسپ کر دو میں ٹرائے کر لیتا ہوں مسئلہ یہ کہ میں ایک وی پی این کے پیچھے ہوں تو مجھے اس بات خطرہ ہوتا ہے کہ جب میں وی پی این سے کنیکٹ ہوں گا تو کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو جائے میں اس پر جو لیپ ٹاپ استعمال کر رہا ہوں وہ آج وہ میرا اوفیشل لیپ ٹاپ ہے تو ہم نے ایک وی پی این اسٹال کیا ہوئے رہا تو اس سے اکثر جو ہے وہ لوکیشن جو ہے وہ چینج آتی ہے پھر بھی میں ٹرائے کر لیتا ہوں میکسیوم کیا ہوگا توبارہ بھی بلوگ ہو جائے گا صحیح ہے اگر شکرین لے سکتے ہیں میں شکرین شیئر کرتا ہوں اگر آپ ادھر سے لے سکتے ہیں میں جب تک دس منٹ تک ٹرائے کرتا ہوں اور میں نے یہاں پر ریکارڈنگ جو ہے وہ پاس کر دینی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ریزیوم ریکارڈ ہے صحیح ہے اور ہم ایمیزون سیج میں کر کے پر آجے اچھا جی تو اب ہم کہاں تھے تو ہم پیچھے جا رہے ہیں واپس کہ ہمیں کیا کرنا تھا یہ والا کام کرنا تھا ڈیٹا رینگلنگ ڈیٹا رینگلنگ والا کام تھا اچھا ڈیٹا رینگلنگ کے اندر ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہم وہاں سے ڈیٹا لے کر آئیں گے لیکن پہلے ہم ریویو کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا رینگلنگ کے اندر اب ہمیں یہ والا کام کرنا نہ پڑے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر گیا ہوں اور یہاں پر جانے کے بعد میں یہاں آ گیا ہوں اور یہاں آنے کے بعد میں جا رہا ہوں اسٹوڈیو کے اوپر اسٹوڈیو اس ویسٹ میں ہے ٹو تو میں نے اس اس ٹو لے لیا ہے کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی اس اس ٹو کے اندر جو ہے اچھا تو یہ بک پاس کر رہا ہے یہاں پہ رہیں گے ہوں کیونکہ ہمارا ڈیٹا یہاں پہ ہے تو ہم اس میں ہم آگے نہیں جا رہے ہیں اور ہم اس کے اندر اوپن اسٹوڈیو ہم نے اوپن کر لیا ہے اور ہم یہاں سے ڈیٹا پہ کلک کر رہے ہیں اور ہم ڈیٹا 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 ہمیں کام کر نے ڈیٹا 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 جس کے ذریعے ڈیٹا تو یہ یہاں پر بھی انہوں نے اپنے حساب سے ایک ٹریننگ دی بھی ہے کہ جس کے ذریعے آپ اس طرح ڈیٹا رینگلنگ جو ہے یہاں پر آپ کر سکتے کہ کس طریقے سے آپ اس میں ڈیٹا رینگلنگ کر سکتے اس میں سب سے پہلے اس میں بیسک چیزیں دیکھیں جیسے آپ ڈیوین کیسے بنائیں گے اب آپ کو نیو رینگلنگ کا فریمبر سیج میکر ایکسیپ ڈیٹا فرام وائٹ برائیٹی انٹر سٹوڈیو اندہ کنسول اندہ سٹوڈیو کیا ون کیا سیج میکر سٹوڈیو پر گئے ایمپورٹ ڈیٹا کی ٹیپ کے اندر آئے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی جو ہے وہ آپ نے چلائیں اسٹیٹس سٹوڈ ہے اس کو اسٹارٹ کرنے ہی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی تک میں دوبارہ اس میں جا رہا ہوں اور میں گیا جوپیٹر لیپ کے اوپر بیٹر لیپ کے اندر آئے ابھی اسٹارٹ کر رہا ہے بیٹر لیپ کے اندر آئے بیٹر لیپ کے اندر آئے بیٹر لیپ کے اندر آئے اس کو کہہ رہا ہوں کہ رن کرو ہاں 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 آپ آپ ایسا اگر اس کو وہی بیگ میں رکھیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں اچھا اب یہاں پر یہ کینویس جو ہے وہ ہمارا رن نہیں ہو رہا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بغیر کینویس کے چل جائے اچھا یہاں پر میرا کینویس سٹارٹ ہو رہا ہے تھوڑے دیر میں ہو جائے گا آئی بلیب اور اگر نہیں ہوا تا پھر ہم کچھ اندر کچھ اور کر 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 دیکھیں گے جب تک جو ہے وہ ہم تھوڑا سا اس کو آگے اس کو دیکھ ہی لیتے ہیں جو ہے very much worried about me چھ 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 چھا چھ اٹھے لائب کیانت میں کیا ہوں موسیقی لیٹا رنگنے پہ کیا آجیر آیا اچھا یہ ہیلپ پہ بتا نہیں کیوں جا رہا ہے اس کو جانا چاہیے رن ان کینویس کینویس کیوں نہیں چل رہا ہے اچھا اچھا ابھی جو اس کا یہ جو ہمارے ڈیٹا رینگلر کا کینویس جو ہے وہ چل نہیں رہا ہم اس کے اندر ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہم نیکس سٹیپ کے اوپر آتے ہیں درہ دیکھتے ہیں کہ اس کا آج آٹو ایمل ہے وہ چل رہا ہے نہیں چل رہا اور میں اس کینویس کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر یہ کینویس اگر کسی کے پاس سیج بے کر سٹول ہے تو وہ یہ کینویس کر رہے ہیں چلانے کی چل میں کر رہا ہوں مجھے بھی یہ کر رہا ہوں کوشش کر رہے ہیں وہ آٹھ منٹ بول رہے ہیں ایٹ میٹس چلو پھر آٹھ منٹ تک ہم انسار کر لیتے ہیں میں دوبارہ ایک مرتبہ کینویس کی اوپر جا رہا ہوں اور اسٹیٹس پہ جا کے دیکھ رہا ہوں یہ بار بار سٹاپڈ ہو رہا ہے ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کیوں سٹاپڈ ہو رہا ہے اچھا جی اس کا میں سٹاپ کرتا ہوں سر ابھی یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں ڈیٹا پروسسنگ جو ہے وہ کرنی پڑے کیسے کر رہے ہیں ہاں ڈیٹا کلیننگ وغیرہ جو ہے جس کو ہم ڈیٹا پری پروسسنگ کہتے ہیں اس کو انہوں نے ڈیٹا پروسسنگ کا نام لیا ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں میں نے ابھی ڈیٹا کیونکٹ کے اوپر چلا کے چھوڑ دیا ہے ہو سکتا ہے اگلے آٹھ منٹ کے اندر یہ چلنا شروع ہو جائے برنہ پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کیا ہے ابھی تھوڑا سا ہم آگے جو ہے وہ تھیورٹیکل ٹاپکس جو ہے وہ کور کر لیتے ہیں جب تک اور جب تک ہم اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ کو ڈیٹا رینگلگ جو ہے وہ کرنی ہے تو وہ ہم کیسے اس میں جو ہے وہ ڈیٹا ہم اپنے سسٹم سے پہلے ان سیج میکر میں لوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر آ یا ایک پڑا اچھا آپ نے بات کی ہے اس میں دیکھیں بھی ہوگا پہلے हمیں کہاں پہ لے کر آنا پڑے گا اس کو سیج میکر کی انویرمنٹ میں لے کر آنا پڑے گا اور سیج میکر کی جو انویرمنٹ ہے وہ کہاں پر موجود ہے وہ ہے ہماری بکٹ تو ڈیٹا جو ہیں وہ پہلے کس میں آئے گا باکٹ میں آئے گا ہم دیکھ سے Rus سکتے ہیں یہاں لیکی کہ data إلا کہیں ہوتا تو ہم ڈبلو گیٹ سے جو ہے وہ اٹھا کر لے کر آجاتے اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہر بھی اگر نہیں ہوتا تو کہیں اور سے ہم arrange کرتے لیکن ہمیں data جو ہے وہ bucket کے اوپر لے کے جانا جو ہے وہ ضروری ہے یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں اگر coding کے example آگے میں ہمیں مل جائے تو ہم coding کے ذریعے یہی والا کام جو ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں اس کے اندر یہ والا کام سیج میں کے studio کے اندر میں جاؤں ہوں وہ جو پیٹر لیپ جو ہے وہ سٹارٹ کر رہا ہوں اور وہ کام جو ابھی ہم نے جو ہے وہ ہم online جو یا جی جی یو آئی سے کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ہم جو ہے وہ یہاں پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں اس کے ذریعے اور میرے خال سے مجھے یاد آ رہے کہ یہ کام تھوڑا سا ہم نے پہلے بھی کیا تھا یہ کام میرے خال سے ہم پچھلی دفعہ کر بھی چکے ہیں مجھے اس لئے یاد آ رہے کہ یہ جو جو پیٹر نوٹ بک ہے اس میں یہ ایک نوٹ بک جو ہے وہ جو پہلے سے بنی لیے چاہید میں نے سیو نہیں کی تھی لیکن یہ ہے کہ ہم اس کے یہ والا کام ہم already کر چکے ہیں پھر بھی میں اس کو دوبارہ یہاں پر جو ہے ایک مرتب اور چلا رہا ہوں تاکہ ہم بعد میں اس کو دیکھ سکے ایسے سے ایپ ٹو گیٹس دیکھیں یہاں پر جو ہے ہم نے ڈبلو گیٹ استعمال کیا ہو ہے کیونکہ یہاں سے ہم ڈیٹا اٹھا رہے ہیں وہ یہاں سے اٹھا کے لے کر آ رہے ہیں صحیح ہے اور پیشلی کلاس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ہم اس کو چلا رہے تھے ڈیٹا اس جگہ پر موجود نہیں تھا دیکھتے ہیں کیا آتا ہے نہیں آتا تو مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیٹا یہاں پر موجود ہم اس کے اپر جا کے دیکھ لیتے ہیں یہ ڈیٹا کہیں ڈیٹا کہیں ڈیٹا کہیں ڈیٹا کہیں ڈیٹا کہیں ڈیٹا ہے meacher ڈatan ڈیٹا تک bob ڈ Оп Yeah ڈیٹا ڈیٹھ نیت número 3 ڈیٹا ڈیٹھ n career ڈیٹھ ڈاب تو ہوگی لیکن مجھے دیکھو وہاں بھی جاؤ وہاں پہ دیکھو آ رہا ہے تو پھر مجھے میں دوبارہ اس کا لنک جو ہے نا وہ چلا دوں گا نا میں یہاں سے دیکھو دوبارہ اس کو یہاں سے دیکھو پھر سکتا ہے یہ میں نے ایک اور لوکیشن سے جو ہے وہ ڈیٹا اٹھا لیے آئے اور میں اب اس کو انزیب کر رہا ہوں ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس موجود ہے یہ ہم نے سب لاسٹ ٹائم چیزیں جو ہے نا ہم نے یہاں پر کر کے دیکھی تھی اب یہاں پر ڈیٹا کہاں پہ موجود ہے بینک ایڈیشنل کے اندر بینک ایڈیشنل بینک ڈیشنل کے اندر جو ہے وہ ہے ہمارے پاس کس نام کی فائل ہے بینک ڈیشنل ڈیش فول ڈوڈ سی ایسی یہاں سے مجھے کیا ہٹانا تھا یہ ڈوڈ ہٹا دیتے ہیں اور یہ روڈ بھی ہٹا دیتے ہیں ڈیشنل ڈیشنل ڈیش فول ہے یہ ایک بڑا چیلنج ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے اچھا تو یہ ڈیٹا ہمارے پاس آگیا ہے تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا رینگلنگ جو ہے وہ بائی کوڈ جو ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں یہ والی چیزیں کہ اگر ہمیں ڈیٹا کا ہیٹ بیٹ دیکھنا ہو یہ تو ہمیں آتی ہیں تو میں اس کے اوپر زیادہ ٹائمز آیا نہیں کر رہا اب اس کے اندر جو ہے وہ ہم یہ والا کام کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ والا کام جو ہے اس میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جی میں یہ والا کام کر رہے دیکھ رہا ہوں ٹائمز میں ہو کیا رہا ہے اس کے اندر یہ والی چیز ہو رہی ہے کہ ہم اپنا جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود تھا وہ ہم اپنے سیج میں کر کے سیشن کے اپلوڈ کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں اب میں یہاں سیج میں کے سٹوڈیو کے اندر اس سے بھی پیچھے جانا چاہ رہا ہوں تو میں کیسے جاؤں گا یہ میں سیج میں کے سٹوڈیو میں ہوں اب میں باکٹس پہ ڈیٹا پہ جانا چاہ رہا تھا یہ تو ڈیٹا تھا فیچر سٹوڈ ڈی ایم ار کلسٹر آٹو ایمل ایکسپریمنٹ پائپ لائنز موڈل جمپ سٹارٹ ڈیپلائیمنٹ اب میں جانا چاہ رہا ہوں ہوم پر تو ہوم پر میں اس میں کیسے جاؤں گا یہاں پر میں ایک نیا وینڈو کھول لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں ایس تری کے اوپر جا رہا ہوں اس میں سیج میکر کے نا بہت ساری ڈائیٹریز جو ہیں وہ بنیوی ہے مجھے یاد کر رہا ہے کہ میں نے کونسی والی پر بھیجا تھا سیج میکر کے اندر اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں سے کس والی کے اوپر یہ بنا ہوا ہے اور ایکسس جو ہے یہ سب سے آخری والی سب سے پہلے ٹرائے کرتے ہیں ڈیٹو ٹائم ہوگا آ نہیں رہا اس میں کوئی اوبجیکٹ نہیں ہے سپارک سٹورج یہ تو سپارک سٹورج کے لیے بنایا تھا میں نے سیج میکر ہاں یہ ڈائریک مبارکٹنگ یہ ہم نے پچھلی ویک ہم نے اپلوڈ کیا تھا اس کے بعد کونسا ہے سیج میکر یہ آ گیا ٹھیک ہے یہاں پر ہمارا ڈیٹا جو ہے آ کر سیو ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو آج میں ہم نے اس کمانڈ کے ذریعے جو کمانڈ سے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کمانڈ یہاں پر سیج میکر کے اندر جو کہ ہماری ایک یہاں پر اس کی پوری کہانی ہمیں نظر رہے گی یہ ہمارا بکٹ ہے اس کے اندر ہم نے ایک فولڈر کیریٹ کیا سیج میکر کا اس کے اندر ہم نے ایک اور فولڈر کیا ڈیمو ڈیش ایس ایم پروسسنگ کا اور اس کے اندر ایک اور فولڈر کیا انپوٹ کا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو یہاں پر ڈال دیا اس ڈیٹا کو کہ بھئی یہ میرا جو ڈیٹا ہے یہ اپلوڈ کر دو اور اس لوکیشن کے اوپر اس کو اپلوڈ کر دو ٹھیک ہے یہ چیز امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوگی کین آئی مووڈ آن یہ بھی ایک ٹوٹوریل ہے جو آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہے اس کے اندر یہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں یہ آپ لوگ جو ہے ابھی کلاس میں جو بریک ہوگا میں دوں گا تھوڑا سا تو اس میں آپ لوگ ٹوٹوریل چلا کر دیکھیں گے میں ابھی کتاب فولو کر رہا ہوں تاکہ کتاب سے چیزیں آ جائیں اچھا تو یہ ہم نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ ڈیٹا جو ہے وہ ہم نے اپنی بکٹ پر اپلوڈ کر دیا اس کے بعد یہ کیا کر رہا ہے یہ یہ کہہ رہا ہے کہ as a sage maker process take care of all instruction concern focus on script itself bla 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 تو یہ ساری چیزیں جو ہی یہ ہمیں بتا رہا ہے اب میں کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہم نئی فائل بنانے جا رہے ہیں پائی تھان کے اندر جوپیٹر نوڈ بک کے اندر ٹھیک ہے ایک نئی فائتن بنانے جا رہے ہیں جوپیٹر انوائرمنٹ میں جس کا نام ہے preprocessing.py تو فروال ہی پہتا تو کیسے بنائیں گے وہ فائل یہاں پر میں گیا new اور میں نے کہا اس کو مجھے ایک نئی پائی تھان فائل بنانی ہے اور اب میں کتاب میں سے یہ کوڈ جو ہے وہ کاپی کر رہا ہوں کینویس چل گیا ہے کینویس چل گیا ہے جی سر میں اپنا پاس دیکھتا ہوں میرے پاس کینویس کی کیا حال ہے میرے پاس یہ بند ہے تو ابھی تمہارا کینویس دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے میں طرح یہ والا کام کنپیٹ کرنوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں میں سر ابھی جیسے آپ نے بجائے تھا کہ یہ کام ہم کوڈ کے طرح کر سکتے ہیں اور آلٹرنیٹیفلی ہم یہی کام جو ہے وہ کینویس میں کریں سکتے ہیں ہاں کینویس میں ہم کریں گے تو پھر ہمیں کوڈنگ کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن ہمیں آخری میں کوڈ جو ہے وہ جنریٹ ہوئے گا ہمارے پاس ایک اور جگہ پہ میں کہا تھا مجھے میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ٹائم بچانا مجھے مجھے تاکہ مجھے یہ پورا کوڈ ٹائپ نہ کرنا پڑے دیکھ دیکھ کر کوڈ ٹائپ کر لوں لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے تو میں اس کی کتاب کے اندر دیکھیں اس کی ایک ریپو بنی لی ہے کسی کو نظر آ رہی ہے کتاب کے اندر ایک پیج نمبر ہے میرے خال سے شروع والا پیج اس کا پیج نمبر جو ہے وہ ہے xvii کیا آپ لوگ xvii open کر کے چیک کر سکتے ہیں جی سر بنی بھی ہے ڈی فیس میں xvii اس میں chapter 2 کھولنا سا ہے chapter 2 نہیں chapter 2 نہیں آپ پیج نمبر پہ جائیں xvii کے اوپر chapter 2 سے پہلے بھی کچھ شروع میں میری سکین تو نظر آری ہے نا آپ لوگوں کے پیج نمبر ڈھونے xvii اس کے اندر جو ہے ڈانڈورد 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 جو ہے یہ میں copy کر رہا ہوں ایک ساتھ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا یہ code جو ہے یہ میں یہاں پر copy کرلوں تو کچھ سمجھ میں آرہا ہے code یہ اب اس code کو ہم process کرتے ہیں یہ والی چیزیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہوں گی سائز بڑھ جائے گا سائز بڑھ جائے گا سائز بڑھ جائے گا صحیح ہے بھئی یہ اور بڑا کریں صحیح ہے جی صحیح ہے جی اچھا آپ اس code کو تھوڑا ساتھ review کر لیتے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو یہ link جو ہے اس کے اوپر اسے میں آپ لوگ فاسٹ کرنے کے لیے یہ link جو ہے وہ آپ لوگوں سے بھی chat کے اوپر شیئر کر رہا ہوں یہ link آپ لوگ دیکھ لیں تو یہ آپ لوگوں کے بس link آ جائے گا وہیں سے میں نے copy کیا یہ data تو یہ data میں نے جو ہے وہ یہاں سے copy کیا ہے اور میں کہہ رہا ہوں save python file اور اس کا نام میں رکھ رہا ہوں pre processing ڈی 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 اس پرگرام کو ہم چلا رہے ہوں گے command line کے اوپر میں دیکھتا ہوں یہاں پہ شہی سے command line new terminal یہ ہمارے پاس command line ہے اب کجھے command line کے اوپر چلانا ہے تو میں کیا لکھوں گا python لکھوں گا processing.py لکھوں گا اور اس کے بعد اس کے بعد میں لکھ دوں گا equal to 0.10 ٹھیک ہے تو یہ والا جو value ہے یہ والی value جو ہے وہ اس والے data میں save ہو جائے گی یعنی sorry variable میں save ہو جائے گی یہ بس میں آ رہی ہے سب کو کہ آپ کی جو value ہے وہ آپ نے یہاں پر یہ والی value دیئے دیکھو یہاں پر میں نے pass کلیہ لکھاو ہے تو یہ والی value جو ہے وہ save ہو جائے گی اور اس کو اگر مجھے value کو access کرنا ہے تو میں کہہ دوں گا arjs یہ والا arjs اور اس کے بعد ڈاٹ لگا کر میں یہ ورد دوں گا یہاں پر ڈیش استعمال نہیں کروں گا ٹھیک ہے ڈیش جو ہے وہ میری command line کے لیے اور یہاں پر میں نے ڈیفارٹ بھی بتایا ہے کہ ڈیفارٹ جو ہے وہ 0.00 0.3 ہے میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں 0.1 کر رہا ہوں یہ والی جو چیز ہے اس کو ہم نے یہاں پر discuss کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو بھی وہ argument سے ہمیں command line argument سے جو بھی value ملے گی وہ ہم یہاں پر اس والے variable میں copy کر دیں گے تو ہم نے کیا کیا کہ یہ والا ایک ہم نے argument add کیا اور double dash لگا کر اس کا نام ہم نے لکھ دیا اس کی type بتا دی اور اس کا default value بتا دی تو وہ کیا کرے گا کہ جب یہ والی parser. یہ والی command چلائے گا تو وہ اس کے جترے بھی command line argument وہ ہمیں مل جائیں گے اور وہ اس object میں store ہو جائیں گے اس والے object کے اندر store ہونے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس command اس method کے ذریعے اس والے attribute کے ذریعے ہم access کر لیں گے hold کی جگہ شکریہ موسیقا موسیقا तो इस कोड को आप लोग जड़ा रिव्यू कर लें आप इसके अंदर जो है कोई कमांड आका समझ में नहीं आ रही हो जैसे यह वाली तो यह पूछ सकते यह जो डैटा जिस-पे काम करें इस तरह का डैटा यह फिगर्ज में ने общем पूर सब्सक्राय आपकी जो सवाल्ड से अलग होते हैं और کی بڑی ہی help کرتے ہیں تو آپ ہر دس دس منٹ میں جو ہے نا وہ سوال کرتے رہا کریں تاکہ یہ بڑے ہمیں فائدہ ہو یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں ہم pre processing کے اندر کیا کرتے ہیں کوئی idea ہم کیا کرتے ہیں pre processing میں سر ڈیٹا کلینی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں actuality یسن آoir ہو نوٹی پر پس امنی ڈیوٹی دینی ڈیوٹی دینی میوزیمنگ کے ڈیٹا جو ہے وہ میرے پاس ریڈی ٹو ہے ون ہارڈ کوڈنگ اور جیسے آپ نے کہا کہ اسکیلنگ نورملائزیشن ہوتا ہے اسکیلنگ نورملائزیشن تو ابھی بھی آپ دیکھیں اس کے اندر میں لائی بریڈیوں سے سمجھ سکتے ہیں آپ کہ اس کے اندر ہم ون ہارڈ کوڈنگ اور اسٹینڈرڈ سکیلنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور میک ون کولم ٹرانسفر بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ون کولم ٹرانسفر مجھے پتا نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ون کولم ٹرانسفر کا مطلب ہے کہ ہم ایک کولم کو آؤٹپوٹ میں کنورٹ کر دیں گے اور باقی کو انپوٹ میں رہنے دیں گے اب یہاں پر کوئی سوال بتائیں کیونکہ یہی سیسا پہ یہاں ہی پر یہی ہو رہی ہے اور کرتے ہوئے دیکھ بھی لیتے ہیں جیسے مثال کے دور پر یہاں پر ایک کلاس کے اندر یہاں سے ون کلاس کے اندر کتنا اکاؤنٹ ہے یہ ہے پوزیٹیو سیمپلز کتنے ہیں زیرو کلاس نو ہے زیرو کلاس کاؤنٹ کے اندر یہ والا شیپ ہے یہ والے چیزیں میں کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ زیرو اور ون بائینری کلاسیفیکیشن ہو رہی ہے تو میں نے کیا کیا ہے کہ ایک ویریبل لیا جس کے اندر جو وہ ویلی ویلوز جو ہیں وہ اٹھا لیے جس کے اندر وائی ہے اور جس کے اندر جو ہے وہ زیرو ہے یا نو ہے اس کو ہم نے زیرو کا نام دیا ہے وہ ہم نے اٹھا کے نیگیٹیو کر گئے یہ ساری کے ساری کہانی ہم نے صرف پرنٹنگ کے لیے استعمال کی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر دیکھیں یہ ریموو لائنس ویسنگ ویلیوز ون ڈوپلیکیٹس ہم یہاں پر نل ڈوپلیکیٹس ٹھیک ہے جو ٹوکنیزیشن ہوتی ہے وہ بھی پریپروسسنگ میں آتی ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں ٹوکنیزیشن سے مطلب ہے سر جس طرح لیبلنگ ہوتی اس طرح ٹوکنیزیشن بھی ہوتی ہے نا ٹوکنیزیشن اور لیمٹائیزیشن وہ ویلا جو ہوتا ہے وہ کس میں آتا ہے وہ بھی پریپروسسنگ میں آتا ہے لیکن وہ امومن جو ہے وہ ہم ٹیکسٹ ڈیٹا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کہت کے لیمٹائیزیشن لیمٹ لیمہ لیمہ ہوتا ہے نا لیمہ یا ٹوکنز یعنی کہ ایک پیرگراف کو ایک ایک ورڈ میں کنورٹ کرتا ہو جس کو ٹوکنائزیشن کہتا ہے نا وہ بھی پریپروسسنگ میں آتا ہے لیکن یہاں پر وہ ڈیٹا ہے نہیں ہمارے پاس نا ڈیٹا ہو کہ کوڈنگ کوڈنگ ہو اور اس کو ہم نے اگر پریپروسسنگ کرنا تو اس میں کیا ہوگا پھر ڈیٹا یا تو ٹیکسٹ ہوتا ہے یا نمبر ہوتا ہے ڈیٹا ہوتا ہے آپ کونسے ڈیٹا کی بارت ڈیٹا ہوتا ہے نمبرز ٹیکسٹ اور امیجز ٹیکسٹ سر وہ ٹیکسٹ فارمیٹ کا ہوگا پھر جو ٹیکسٹ فارمیٹ کے اندر جیسے ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ کنورٹ کر لیں گے بیسڈ آن اس کے چھوٹے چھوٹے حصے جو ہے وہ نکال لیں گے بیسڈ آن سپریٹرز اور ان کو الگ الگ ڈال لیں گے تو وہ سب پریپروسسنگ میں آئے گا ٹیک ہے جو کوڈنگ کا ڈیٹا ہوگا وہ پھر اسی میں ٹیکسٹنگ ٹیکسٹ میں آئے گا ٹیکسٹ کٹیگری میں جیسے اور اگر آپ پل کی کسی آہ سی پلاس پلاس یا اس طرح کی کوڈنگ لینگویج کا کوڈ لکھاوائے ٹیکسٹ میں آئے گا ٹیکسٹ کٹیگری میں کیونکہ ہم اس کو نمبر تو image میں تو ڈال ہی نہیں سکتے ڈال سکتے ڈال سکتے تو پھر وہ مجبوری بھی ٹیکس میں ڈال دیں گے لیکن اس میں آپ کا ایک بات یا بڑی اچھی بات کی نام بھول گیا میں آپ کا اور ابھی میں دیکھ بھی با رہا ہوں سہریش سہریش سے بہت اچھی بات کی کہ usually ہم جب پری پروسیسنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا ہم ٹیکسٹ ڈیٹا کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ اس طرح کا ڈیٹا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اس ڈیٹا کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹا کو ٹوکنز میں ڈالنے کے لیے option سیمپل سیمپل ہوتے ہیں کہ ہم ایک ایک ورڈ اٹھا لیں ٹھیک ہے اور ان کو ہم ٹوکنز میں ڈال دیں اور پھر اس کی جو ہے وہ ہم one hot coding کر لیں یا پھر جو ہے وہ word embedding کر لیں لیکن جب ہم کسی ایسے ٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں جیسے یہ والا ٹیکسٹ تو اس کے اندر جو ہے وہ الگ الگ چیزیں بھی ہیں یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ اسپیس بھی کام کر رہا ہے اور یہاں پر ڈاٹ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے کام آ رہا ہے یہاں پر ہمارے لیے جو ہے وہ underscore بھی جو ہے وہ as a separator کام کر رہا ہے comma بھی ہے ہمارے لیے کام کر رہا ہے تو بہت سائی چیزیں اس کے اندر ہمارے لیے استعمال ہو رہی ہیں یہ والا parenthesis جو ہے وہ بھی ہمارے لیے as a separator استعمال ہو رہے ہیں اور بعض جگہ یہ column بھی استعمال ہو رہا ہے اس طرح ہی condition میں ہمیں ہمارا جو tokenization کا system میں وہ کافی complex ہو جائے گا تو میں آپ کوشش کروں گا اگر مجھے یاد رہا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی assignment بناوں جس کے اندر آپ لوگ code کو جو ہے وہ process کر سکیں thank you sirish تو دوبارہ ہم آ رہا تھے ہیں اس کے اوپر ہم نے یہاں پر دیکھا کہ بھئی یہاں پر ہم نے count کیے samples اور کتری classes میں ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کیا ایک نیا column جو ہے وہ add کیا ہے اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ flag customer who never been contacted جنہوں نے جو ہے وہ ہمیں contact نہیں کیا ان users کو ہم اگر filter out کرنا چاہے ہیں تو ہم اس طرح filter out کر سکتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ایک نیا column add کیا یہ والا ٹھیک ہے اور یہ column جو ہے کیا کرے گا یہ yes اور no میں جو ہے وہ ہمیں وہ کرے گا یا one اور zero میں دے گا ٹھیک ہے whatever تو میں آپ کو بتانے چاہتا تھا کہ یہ one اور zero کے اندر one یا zero میں ہمیں option دے دے گا اگر یہ والی condition true جائے گی تو یہ one دے دے گا ورنہ ہمیں zero دے دے گا اور جو اس column میں save ہو جائے گا اس میں تو zero ہوں گے یا one ہوں گے اسی طرح یہ ایک اور column ہم نے add کر رہا ہے جس کے اندر بھی working اور not working والا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ splinting data train test ratio اس میں ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ اب ہمیں data جو ہے وہ ہم split کر رہے ہیں train اور test کے اندر جو ہے اور اس کے لیے ہم جو ہے وہ train test split جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہم نے کہاں سے اٹھایا ایک circuit learn کی library سے اٹھایا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہم کچھ جو ہے وہ پری پروسس کی پر پاپ کر رہے ہیں یہ ہم نے کہاں سے نکال ہے پری پروسس ڈاٹ فٹ ٹرانس فارمیشن کتاب میں دیکھ لیتا ہے اب اس کا کیا ہوتا ہے اچھا یہ جو ہے یہ ٹرانس فارمیشن بھی کر رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس data یہاں پر آگیا ہے اب ہمارے پر training features آگئے ہیں training labels آگئے ہیں test features آگئے ہیں test labels آگئے ہیں اور اس کو میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کافی کیا ہے میں نے یہ یہ ہماری وہی جو جس کام کو ہم نے دو چیزوں میں ڈالا ہو ہے نا یعنی کہ standard scalar والا کام ہے scaling اور standardization کے اندر جو ہے یہ ہمارے data میں convert کرنے کے لیے ہمیں یہ استعمال ہوتا ہے سر یہ تریننگ دیتا ہے کہ وہ transform بھی کرتا ہے اور fit بھی کرتا ہے transform اور fit تو یہ تو نام سے پتہ لگ رہا ہے لیکن وہ transform اور fit میں کر کیا رہا ہے یہ دیکھنا چاہتا ہمیں سر نماز بک مل سکتی ہے ہمیں پانچ منٹ میں لے جاتے ہیں ٹھیک ہے method of training data transform یہ normalization کرتا ہوں normalization کر رہا ہے مگر اس میں کچھ اس کا نام انہوں نے fit transform کیوں رکھا ڈون انٹا ڈون انٹا ٹھیک یہ scale بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا خواہ یہ تو یہ دو کام جو تھے یہ fit اور transform یہ کیا کر رہا ہے کہ ایک تو یہ calculating the fit method کیا کرتا ہے mean اور variance نکال رہا ہے سارے features کے اور transform method کیا کر رہا ہے کہ transform کر رہا ہے all features using the respective mean and variance جس کو ہم نے scaling transition کا نام دیا تھا وہ یہ یہاں پر کر رہا ہے fit اور transform کے اندر کیا ہو رہا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلے آپ کے mean اور ڈیٹا 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 انگیار ڈیٹا 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 دو چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر ہمارے پاس ہو رہی ہیں اب اس سے آؤٹ لائر نکلیں گے نہیں لکھ لیں گے یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ذرا تھا دیکھنی پڑیں گی کہ ہو سکتا ہے نکل جائیں ہو سکتا نہیں نکلیں تو ہم نے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر ہم نے کیا اب دیکھو یہاں پر جو ہے وہ ہم fit transform کر رہے ہیں لیکن text کے اوپر transform نہیں کرتے تو آپ ذرا آپ اپنی کتاب پڑھئے گا chapter 1 اور 2 تھا شاید کون سا chapter تھا جس میں یہ چیز ہمیں بتائی گئی تھی فرینکوش شولے کی کتاب میں سیکھنیا تھرڈ تھا سیکھنیا تھرڈ تھا نا کہ اس میں ہاں پر fit transform کریں گے اور یہاں پر ہم صرف transform کریں گے تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہاں پر ہم جو ہے وہ اس کو اپنے data کو جو ہے وہ scale کے علاوہ جو ہے وہ اس کی range جو ہے وہ صحیح کر رہے ہیں لیکن test والے data کے اندر ہم اس کی range کو skew نہیں کر رہے بلکہ صرف اور صرف جو ہے وہ transform کر رہے ہیں یہ والی بات اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئی ہو تو پوچھ لیں ڈیٹا کمال طور پر اس کے گراف تیار کرتے ہیں پھر اس میں جو وہ انسائٹ نکلتے ہیں اس کے سپورٹ تیار کرنے کے بعد جو ریپورٹ ہم پیش کرتے ہیں ہاں ہمیں جو ہے وہ پیش کس کو کریں گے جو بھی کلائنٹ ہوگا کلائنٹ کو کیا ضرورت ہے کلائنٹ کو تو کام چاہیے نا جی سر لیکن ہم جو ایڈیا پرفارن کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے لئے ہوتا ہے نا ہم دیکھتے ہیں جیسے ابھی میرے بھائی نے یہ کہا کہ سر ہمارا جو آؤٹ لائرز وغیرہ ہے ہم دیکھتے ہیں بھئی آؤٹ لائرز بہت زیادہ ہے تو ہم پھر اس کے حساب سے اپنا ڈیٹا ویٹا سیج کرتے ہیں تو ڈی ڈی اے ہمارے اپنے لئے ہوتا ہے یا اپنے چیف سائنٹس کو دکھانے کے لئے ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ڈی ڈی کر رہے ہوتے ہیں وہ کلائنٹ کے لئے نہیں ہوتا ہمارے لئے ہوتا ہے اس لئے جو ہے اب جو اچھی بات مجھے لگتی ہے سیج میکر میں کہ سیج میکر نے جو چیزیں ہم بھول چکے تھے وہ اس نے دوبارہ ہمیں ریوائز کر آج گئے کہ بھائی دیکھو بات سنو آپ لوگ جو ہے وہ ٹریننگ ٹیسٹنگ کرتے رہے تھے یہ والا کام آپ کو کریں گے تو کیسے کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایک سیمپل کوڈ آگیا ایک طرح سے کہ یار دیکھو اس طرح جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ آئے گا اور اس طرح رہے گا بطرح آپ کو اس نے پورا پروسیس جو ہے ایک کوڈ کے اندر لکھ کر دے دیا اور کتاب کے اندر اس کو سمجھا بھی دیا کہ یار یہ کیسے کام ہوگا صحیح ہے اس کے اندر ایک ایک ڈیٹیلز جو ہے وہ لکھی بھی ہیں اب آپ یہ دیکھیں یہ والا جیسا کام ہے جو آپ کو اخلاقی طور پر ہر پروسیس میں کرنا ہی پڑے گا چاہے وہ images ہو چاہے وہ numbers ہو اور اس کے اندر جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ جو ہے وہ training features جو ہے وہ کہاں ڈالیں گے labels کہاں ڈالیں گے test کہاں ڈالیں گے labels کہاں ڈالیں گے یہ ساری information ہے اب آپ کو جو ہے یہاں پر آپ اس کو divide بھی کر رہے ہیں تو آپ جب اس کے اندر اس کو آخری میں جو میرے خاص ہے یہاں پہ جو یہ جو سارا data ہے یہ آپ save بھی کر رہے ہیں تو اس کو کرنے کے بعد تو آپ نے کیا کیا یہاں پر یہ transform کیا transform کرنے کے بعد کہاں پڑا گیا train feature train feature ہمجھے کہاں پہ ملے تھے train feature یہ آپ نے process کیا process کرنے کے بعد اس سے پہلے آپ نے کیا کیا تھا column transformer جو ہے وہ کیا تھے standard scaler بھی چلا دیا اور one hot coding بھی کر دیا آپ نے یہ صحیح ہے آپ یہ دو یہ والے کام کر لیے اس کے علاوہ جو ہے وہ splitting data into training test بھی کر دیا تو آپ نے data code train test میں convert کیا convert کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد اس کے اندر آپ نے standard scaler جو ہے وہ چلا دیا میں column transformer کدھر یہ سبار سب کے اوپر اور پلس جو ہے اس کی جو label سے ان کی one hot coding بھی کر دی ہے one holding کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ رننگ processing and feature engineering transformation یہ بھی آپ perform کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو save بھی کر دیتے یعنی کہ آپ دیکھیں آپ کے test data ہے train data اور test data یہ سارے کے سارے آپ نے اس location پہ جا کر یہاں train data کو train میں test کو test میں save کر دیا اور یہاں پر ساری جو details ہیں وہ یہاں پر لکھی بھی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پر کر رہی ہے یہاں پر آپ دیکھیں separate کر رہے ہیں features and labels ٹھیک ہے پھر آپ کیا کر رہے ہیں اس میں اور مزید details نہیں بتائیں اچھا we can process training to scale numerical data features and one hot coding تو آپ نے جو ہے وہ data جو ہے وہ scale کیا یہاں پر اور اس کے بعد اس کو الگ الگ جگہوں پہ جا کر save کر دیا اب اس میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں اور یہ بڑا بہتر بڑی practical scenario کے اندر نا آپ کو یاد آگیا ہوگا کہ ہو ہو یہ کام تو ہمیں کرنا تھا ہم جو کرتے نہیں تھے اور اس کے لیے آپ کو sample code بھی مل گیا اب اس code کے مدد سے آپ کچھ بھی کام کر سکتے ہیں اس کی details جو ہیں وہ یہاں پر ہمارے سامنے لکھیں مجھے مجھے لگ رہے سب لوگ پریشان ہو گئے نماز بریک چاہیے آپ لوگ پانچ ملکہ ٹھیک ہے تو کر لیتے ہیں کتنی دیر کے چاہیے ڈس منٹ کا کر دوں ڈس منٹ کا ڈس منٹ کا ڈس منٹ کا ہی ہے یہ ہمارا ڈی 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 موسیقا 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 اچھا جی کلاس ہم دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں نماز کا بریک جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور موسیقی کوئی سوال تو نہیں ہے ابھی آپ کو ہم پھر نکلے آگے نکلے اچھا جی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چلائیں گے کیسے یہ تو ہم نے ایک فائل بنا لی صحیح اب اس کو ہمیں چلانا ہے تو ہم کیا کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ کیا ہے کہ ہم موسیقی 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 اب یہ اس کی لن پروسیسر ہے کیا یہ ایک object ہے جو سیج میکر کے اندر بناوا ہے جس کے ذریعے ہم سیج میکر کے اندر اس کی لن کا کنٹینر چلا لیں ٹھیک ہے یہاں بڑی اہم بات ہونے جا رہی ہے سب لوگ سانس فانس لے کر آ جائے اور مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بتائیں کہ کنٹینر کیا ہوتا ہے ہمیں 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 جن کو پتا ہے کہ کنٹینر کیا ہوتا ہے ہمیں ہم کسی کو بھی نہیں پتا ہم 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 بات کر رہے ہیں سنتالیس لوگوں میں سے چار لوگوں کو یہ پتا ہے کنٹینر کیا ہوتا ہے میں ابھی بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ تھوڑا درہا پڑھائی پر فوکس کریں چیزیں میں سے پڑھا کریں ٹائم لگایا کریں تاکہ یہ ہو جائے تو اب خیر آپ کنٹینر جا کے پڑھ لینا اچھے بچوں کی طرح تو وہ جو کنٹینر ہے وہ اس کا یہاں پر ہمارے پاس ایک object موجود ہے جب ہم sage maker کے اندر اس کو call کریں گے تو اس کا کنٹینر جو ہے وہ بنا بنایا رکھا ہوگا وہ چلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اب کنٹینر جو ہے مثال کے دور پہ اگر میں ٹینسر ہوئی ہے ساکٹ اس کے لرن کی کنٹینر اس کے لرن کنٹینر کمیج کی بات کروں تو وہ کیسا ہوگا ہم جا کے دیکھتے ہیں دیکھتا ہوں یہاں پر کہاں بناوا ہے ریکوائیمنٹ 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 کنٹریبوٹ ڈاکر اگنور یہ پورے اس کے سیج میں کر کے code word بھی پڑے ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو وہ اصل میں کنٹینر دکھانا چاہ رہا تھا کنٹینر کی جو انفارمیشن ہے وہ کیا ہوں گی بیس ڈاکر سی پی یو ٹھیک ہے extension ڈاکر سی پی یو اب یہ دیکھیں یہ پوری کی پوری ڈیٹیل ہیں جو کہ آپ کے اس کنٹینر کے اندر چلنا شروع جائیں گی تو وہ کیا کرے گا کہ یہ والا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ کرنے کے بعد یہ والا کام کرے گا ریکوائیمنٹ ڈاوٹ ٹیکس کو کوپی کرے گا کہیں سے پڑے گا ریکوائیمنٹ ڈاوٹ ٹیکس کو سمجھتے ہیں یعنی کہ ہمیں جن جن لیبریری کی ضرورت ہے وہ ان کو پڑھے گا پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پائی تھن کی ذریعے اس کو چلا دے گا چلانے کے بعد ڈیٹا کو کوپی کر دے گا یہ سارے کام وہ کرتا وہ آ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اس کی ڈیٹیل خود دیکھنا چاہے میں اس پر زیادہ ٹائم لگانا نہیں چاہ رہا تو میں ہی آپ کو یہ کوپی کر دیتا ہوں لنک یہ آپ لوگ کھول لیں اپنے پاس تو یہ آپ کے پاس آگیا ہوگا تو یہ جو کنٹینر ہے اس کے اندر کنٹینر کا سمجھ لیں کنٹینر ایک ڈببہ ہے ڈببے کے اندر جو ہے وہ ساری کمانڈز اور ریکوائیرمنٹ بند ہیں جس کے ذریعے آپ کا ڈببہ جو ہے اپنے آپ ایک کمپیوٹر کا سسٹم کمپیوٹر سسٹم خود ہی بن جاتا ہے اس طرح جو ہے وہ اس کے اندر یہ چیز لکھی بھی ہے ایک کمپیوٹر کے اندر کہ بھئی جبakte ہم اس کنٹینر کو بنائیں گے تو اس کے اندر پائیتھن خود بر خود اسٹرال ہو جائے گی اُرڈ سائیکنڈ لنڈ کا جو پروسیس ہے وہ خود اسٹرال ہو جائے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ جو بھی ریکوایڈ لائبرریز ہوں گی وہ خود بر خود اسٹرال ہو جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ چلنا شروع جائے گا لیکن اس کو کوئی نہ کوئی ہارڈویر چاہیے تو وہ ہارڈویر کہاں سے دیں گے ہم ہارڈویر یہ ہم اس کو یہاں بتا رہے ہیں کہ بھئی اس کو آپ ایمیزون کے اوپر جاؤ اور ایمیزون پہ جا کر ایم ایل ایف 5 ایم 5 اور ایکسٹر لارج جو ہے یہ والا ایک اسٹانس جو ہے وہ اٹھاؤ اس کے اوپر اس کا کنٹینر چلا دو ساکیٹ لرنڈ کا جو پروسیس ہوگا وہ یہ والا فریم ورک کا جو ٹھیک ہے اچھا اس کے رول کے اندر ہم نے یہ بتا دی ہے کہ یہ والا اس کا جو رول ہے وہ استعمال ہوگا اور ایک اور چیز ہم نے یہاں پہ بتانی تھی شاید آگے جا کے بتائیں گے ہم ہاں یہاں پر ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے ایک پروسیسر بتا دیا سائیکٹ لرنڈ کا کہ یہ والا پروسیسر جو ہے وہ ہم چلائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے جا کر ہم نے بولا کہ بھی یہ پروسیسنگ کے اندر سائیک فرام سائیکٹ لیڈ پروسیسنگ کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس دو اور چیزیں ہیں پروسیس انپوٹ اور پروسیس آؤٹپوٹ یہاں سے ہم نے کون سے نکالا تھا سائیکٹ لرنڈ پروسیسنگ جو ہے کی لائبری سے یا میتھڈ سے ہم نے یہ تین چیزیں نکالی ہیں ایک پروسیسر ایک انپوٹ اور ایک آؤٹپوٹ تو اب ہم اس پروسیسر کے ذریعے ہم رن کریں گے رن کیا کریں گے یہ والا کوٹ رن کریں گے انپوٹ کہاں سے ملے گا انپوٹ یہاں سے ملے گا اور آؤٹپوٹ کہاں سے ملے گا آؤٹپوٹ یہاں پر ڈاکر ہم سیف کر دیں گے اور اس کا ہم یہاں پر نام بھی رکھ دیں گے اور یہ ہمارے آرگومنٹس ہیں جو ہم اس کو دے رہے ہیں جس میں ہم نے بتایا کہ یہ 0.2 رکھنا ہے test split ratio تو وہ کیا کرے گا ہمارا جو کیا نام تھا اس کا ہمارا جو یہ اس پورے پروسیس کے اندر ہو گیا رہا ہے کہ ایک python کی environment create ہو جائے گی اس python کی environment کے اندر ڈیسٹان سے start کرے گا کون سائس start کرے گا بھئی یہ والا صحیح ہے اس کے بعد کیا کرے گا موسیقی اس کے بعد کیا کرے گا وہ چار کام کرے گا یہ چار کام یہاں پر لکھے ہوئے آپ اس کو پڑے کے تو آپ کا سبج بھی آ جائیں گے یہ آپ کا کوڈ ہے یہ یہاں سے آپ کا ڈیٹا جو ہے انپوٹ آ رہا ہے اور یہاں سے جو ہے وہ ڈیٹا یہ ٹینڈ کا ڈیٹا ہے یہ آؤٹپوٹ آ رہا ہے اس کا یہ نام ہے تو یہ پروسسنگ آؤٹپوٹ دو پروسس آؤٹپوٹ بنے ہوئے ہیں اور ایک انپوٹ آؤٹپوٹ ہے جب ہم اس کو چلا دیں گے یہ اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ آؤٹپوٹ آنا شروع ہو جائے گا اچھا میں جو ہوں وہ یہاں پر تھا اور میں واپس پیچھے جا رہا ہوں اور یہ ہماری وہ IPUP کی نوٹ بک ہے میں پھر ٹوڑاتا ٹائم بچانے کیلئے جو ہے وہ میں اس کو اس میں سے کچھ چیزیں ہم نے کری لی ہیں یہاں تک ٹھیک ہے جی اس کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں ڈیفکس ہے دوبارہ چلا رہا ہوں یہاں پر جو ہے میں اس کو چلا رہا ہوں میں تاکہ جو ڈیفیشنسیے نہ ہو اور تو کوئی چیز مسنی کی میں نے صحیح اس کے بعد جو ہے میں رول چلا دوں گا اور اس کے بعد جو ہے میں پروسس انپوٹ کر کے یہاں پر یہ پروسس چلا دوں گا code processing ڈوٹ پی وائے وازنٹ فاؤنcot code processing پری پروسس انگ اچھا پری پروسس انگ ہم کہاں سے اٹھا رہے ہیں بھائی سیب وہ کوڈ رن نہیں کیا تھا ہم نے پری پروسس اڈوٹ پی رن کرنے کی ضربت بھی نہیں سیف کرنے کی ضربت ہے اگر میں یہاں پر جا رہا ہوں تو یہ دوبارہ پری پروسس انگ یہاں پڑھا ہوئے پری پروس سنگ ٹھیک ہے اور اسی کو مجھے چلا لیا ہے نا نہیں وہ رن ہوگا تو وہاں سے فانچن اٹھائے گا نا سر وہ رن ہی نہیں ہو نہیں رن تو ہم کریں گے ابھی یہاں پر سر لوکیشن اس کی چیک کریں لوکیشن یہ بینک ایش ایڈیشنل کے اندر آیا اور آپ کی جو انٹائٹل ہے جو اس کی روپ پہ ٹھیک ٹھیک ایسا ہی پکڑا تم نے تو میں نے غلط جگہ پہ سیف کر دیا تھا تو میں یہاں پر پھر اس کی جو لوکیشن ہے ڈال دیتا ہوں یہاں پر کہاں ہے بھائی کوٹ کہاں سے چلا رہا ہے مجھے پری پروسسنگ بینک ڈیش ایڈیشنل یہی ہے ڈیش ایڈیشنل ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بینک ایڈیشنل کے ساتھ جو ہے اب اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ چل جائے گا ٹھیک کوٹ نہیں سر وہ فائل فائل نہیں ہے سر ادھر آلریڈی پری پروسسنگ ڈیفائن ہے جب تک وہ رن نہیں ہوگا یا نہیں چلے گا کونسی فائل پری پروسسنگ ڈوٹ پی وائی جب تک رن نہیں ہوگا یا نہیں چلے گا نہیں بھائی میری بات سنو نا اگر مجھے میں اس کو رن کر دوں گا وہاں ہی سے رن کر دوں گا تو میں یہاں سے کیسے چلا ہوں گا سر اس کی پاتھ چیک کرو سر وہاں پہ رائٹ کلک کر پاتھ سہی ہے دیکھو یہاں پر جو میرے پاس سمارا ہے نا ریسورس لیمیٹ ایکسیٹ کہہ رہا ہے پاتھ کہہ رہا نہیں آرہا ٹھیک ہے تو میں یہاں پر اپنا اس کو چھوٹا سا کرنی کوشش کرتا ہوں کہاں پر یہاں پر ٹے ایم ایل کوئی ٹی ایم ایم فائف کر رہا ہے نا ایکسٹرائل آرز میں اس کو ہم نے کس پہ چلایا تھا ایم ایل ٹی تیلی پہ چلا تھا اور اس کے بعد آپ اس کو چلا گے دیکھتے ہیں دیکھو یہ چلا رہا ہے آپ ٹھیک ہے آپ اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنی ہے جیسے ابھی میرے بھائیے کہہ رہے تھے کہ بھئی جب تک ہم اس کو چلائیں گی نہیں تو یہ ہم اس کو چلائی رہے ہیں یعنی کہ اس کو چلانے کے دو طریقے ہیں اگر یہ کمانڈ کے اندر اگر میں اس کو open کرتا ہوں تو ہمارے پاس جو ہے مجھے اس کوڈ کو چلانے کیلئی کیا کروں گا میں کیسے چلاؤں گا ایک طریقہ تو یہ کہ میں اس پہ right click کروں گا یا اس کو یہاں سے چلاؤں گا لیکن یہاں سے یہ چلے گا نہیں اس کو چلانے کیلئے دو طریقے ہیں ایک تک میں کمانڈ لین کے پر جاؤں اور یہاں پر جا کر میں یہاں پر لکھوں میں نے دیکھا میں نے کہا کہ یہ ڈیشنل سے جا کر تم ایک تو طریقہ یہ ہے جو کمانڈ لین پر جا کے چلاتے ہیں یہ تیڈیشنل طریقہ ہے آپ کا سوال بڑا کنسر تھا اس لئے میں اس کو سپیسیفائی کر کے بتا رہا ہوں کو اور یہاں پر لکھوں گا میں کیا لکھوں گا بھائی میں یہ ویٹری شو جو بھی میں اگر 0.2 دے رہا ہوں 2.2 صحیح ایک طریقہ تو یہ ہے یہ طریقہ ڈیشنل ہے اور اس کے لیے جو اگر ہمارے پاس اس کوڈ کو چلانے کے لیے ایک تیڈیشنل طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس طرح چلا دیں اس کو پائتھن لکھیں جو رن ٹائم ہے اس کے بعد ہم نے اپنی کمانڈ کا نام بتایا اور اس کے بعد اس کو یہ کمانڈ لینڈ پرامیٹر دیں یہ چل جائے گا یہ طریقہ ڈیشنل ہے پرانا ہے جس کے اندھی ہم پہلے virtual machine بناتے ہیں یا اپنے کمپیوٹر پر سب کچھ install کرتے ہیں یا virtual machine پر install کریں گے virtual machine پر یا اپنے کمپیوٹر پر ڈی ایم اور لوکل کے اوپر جو ہے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا اس میں کیا install کرنا پڑے گا اگر میرے پر بیچے ہو رہو تو پائتھن install اس کی لرنڈ استال پیج میکر اسٹال ڈی ایم اور اسٹال کرنے کے بعد پھر میں یہ والا کوٹ جو ہے وہ چلا دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد machine بن کر دوں گا یہ جو ہے یہ والے طریقے کار جو ہے یہ والا یہ یہ نیا والا میتھڑ ہے کنٹینر میں کوٹ رنگ کرنے کا سنا کنٹینر میں کوٹ رنگ کرنے کے بعد موسیقی 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 کمپلیٹ ہو گئی تو اس نے آؤٹپٹ جو ہے جو بھی جو ہے آؤٹپٹ تھا اس کا جو ہے اس نے ہمارے باس لوکل پولڈرز میں کوپی کیا اور پھر اس کا وہ انسینس کو ڈسٹوائی کر دیا ہے کنٹینر کو قدم کر دیا ہے جی اب اس میں کچھ گھڑ بڑے ہو گئی ہم نے چیزیں ڈیٹھینج نہیں کی تھی تو وہ ایرار آنا شروع ہو گئے اس کے اندار بینک ایڈیشنل کے اندر بینک ایڈیشنل کی جو ڈائپٹی تھی وہ نہیں ملی اس کو جس کی ویسے وہ ایرار دے رہا ہے اب میں کیسے اس کو پکڑوں ٹھیک ہے اب اس کے اندر کچھ ہم نے گھڑ بڑے کر دی تھی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ گھڑ بڑے جو ہیں وہ ہمارے پاس میں نے اس کو بند تو کیا تھا انسٹانس کیا بند کر دیا تھا اچھا دوبارہ ٹرائپٹ سے رنننگ اسٹانس دیکھتے ہیں کچھ چل رہا ہے کریش ہو گیا میرا اسٹانس کیوں ہو گیا کیونکہ میں نے اس کے کوڑ کے اندر جو ہے اب دیکھو یہ جو ہیں یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ آپ کو آپ کا جو اسٹانس ہے وہ آپ کا اسٹانس ہی کریش ہو گیا کیونکہ آپ کے کوڑ کے اندر کچھ ایرار سے وہ آپ نے چیک نہیں کیے تھے تو یہ ایک اس کا سائیڈ یا ڈراؤ بیک ہے کہ جب آپ سرولیس کمپیوٹنگ کر رہے ہیں اور اس میں کوڑ آپ کے پاس ہے کہ تو آپ کا کوڑ عجیب عجیب طریقے سے بریگ ہو جائے گا اگر ہم یہی کمانڈ لائن پہ کر رہے ہوتے تو ہمارے لیے کام بڑا آسان ہو جاتا اس لائن پہ رہا تھا اس لائن پہ جا کر ہم ایرن سالف کر دیتے ہیں تو گنوینینس بھی ایک چیز جگہ پر موجود ہے اور ہمارے لیے ایک پرابلم بھی اس جگہ کے اوپر موجود ہے اسٹارڈ ہو گیا میں اس کو اوپن کر رہا ہوں دیکھوں کہاں پہ چیزیں بچی ہیں نہیں بچی جب تک یہ چل رہا ہے تو ہم اس کے اندر آگے یہاں پر آگئے ہیں ڈیو 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 سے یہ ہمارے پاس جو ریزلٹ ہے وہ یہاں پر آ رہا ہوگا اب یہ ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے تو ہم جو ہے وہاں سے ڈیٹا دوبارہ کاپی کر کے لے کر آ سکتے ہیں جو اس پروسس نے یہاں پر کاپی کیا رہا ہے اچھا جی تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے یہ ہمارے پاس پروسس ہو گیا ہے پروسس ہونے کے بعد کہاں پر کاپی ہو جائے گا یہاں پر کہیں پر کاپی ہو جائے گا اور کاپی ہونے کے بعد جو ہے وہ ہم آؤٹپٹ والے فولڈر سے ہم کہیں پر بھی جہاں پہ بھی ہمیں ضرورت ہوگی وہاں پر ہم کاپی کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ذرا چلا کے دیکھیں کہ آخری جو اس کے اندر کامانڈ ہے وہ یہ والی اس میں چھاپ اس کو پھر فردہ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے پاس جب یہ ڈیٹا ہم نے اپنی جوپیٹر نوڈ بک میں واپس اٹھا لیا جو کہ آؤٹپٹ فولڈر میں موجود تھا اور اٹھانے کے بعد ہم نے چیک کیا کہ ہمارے ٹرین فیچرز ہیں وہ یہ ہمیں بتا رہے گے بھی ٹرین فیچرز آپ کے سپیڈ بھی ہو چکے ہیں اور اسکیل بھی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے پلس یہ ہے کہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر جا کر آپ جو ہے میرا غلط جگہ پر چلا گیا تھا اچھا تو آپ اپنے خود بھی خود کے بھی کوڈ جو ہے وہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں آپ اپنے کوڈ کے ذریعے کس طرح ہیں یہ پوری processing کریں گے یہ والی چیز بھی جو ہے وہ آپ اس میں implement کر سکتے ہیں تو اب ہم کافی بہتر جگہ پر آ گئے ہیں اس میں ساری details موجود ہیں اور اس کی configuration وغیرہ بھی آپ کو یہ دے رہا ہے کہ بھئی کس طرح ہم چیزوں کو configure کریں گے process کو اور اس کو automate کر دیں گے یعنی کہ ہو گئی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے یہ configuration فائل بنا لی جب آپ نے یہ پوری configuration فائل بنا لی جیسے کہ اس میں یہاں پر بتا بھی رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہی والی configuration فائل چلانی ہے اور آپ کا data جو ہے وہ process ہو جائے کرے گا جب بھی آپ کو data کی ضرورت ہے اگر آپ کو change کرنا ہے تو آپ اس process میں جا کر اس configuration فائل میں جا کر changes کر دیں گے تو یہ آپ نے آپ کیا کیا automate کر دیا ہے وہ والا کام جو ابھی تک آپ manual کرتے تھے اب آپ نے automate کر دیا ہے automate کر کے جو ہے وہ آپ نے فائل بنائی ہوئی ہے اور اس فائل کو جو ہے وہ آپ سیج میکر سے چلائیں گے اور آپ کا کام start ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پوری فائل بنائیں گے جس کے اندر آپ اس کو بتائیں گے آپ آپ output کہاں جائے گا input کہاں سے آئے گا کیا کیا چیزیں ہوں گی ساری details ہیں آپ اس کے اوپر تھوڑا سا time لگائیں گے تو یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں جائیں گے میں اس کا link جو ہے ویسے تو یہ کتاب کے اندر موجود ہے پھر بھی میں آپ لوگوں کو ثبوت کے طور پر یہ تگر record ہو جائیے میں link آپ لوگوں سے share کر رہا ہوں جو کہ کتاب کے اندر بھی موجود ہے یہی اور اس کے بعد جب اپنا کوڈ بنا لیں گے configuration بنا لیں گے تو آپ اس طرح اس کو چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے کہ آپ کو افیاد جو ہے وہ آپ کی کوڈ ہونا چاہیے کیسے طریقے سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ سینیریو کے اندر اپنا کوڈ جو ہے وہ آپ کیسے رن کریں گے اس کے اندر ساری ڈیٹیلز آپ کو لکھی نہیں ہے جیسے یہ آپ دیکھیں یہ اگر آپ docker سے کرتے تو کیسے ہوتا یہ بتا رہا ہے ڈیٹیلز آپ کو سمجھ میں آری ہوگی کہ آپ جب آپ رن کریں گے تو آپ docker container سے بھی رن کر سکتے ہیں آپ نے اپنا کوڈ بنایا ہے اور اس کوڈ کو بنانے کے بعد آپ اپنے docker container سے بھی اس کو رن کر سکتے ہیں python سے بھی اس کو رن کر سکتے ہیں سینیریو یہ ہے اور ایک اور option کیا ہے کہ آپ اس کو ایمیزون سیج میکر سے بھی رن کر سکتے ہیں اور اس کو ایمیزون سیج میکر کے ساتھ رن کر کے جائیں گے تو آپ کیا کریں گے configure کر رہیں گے input اور output یہ ساری information یہاں پر ڈی بھی ہے آپ اس کو configure کریں گے اور configure کرنے کے بعد جیسے یہاں پر ڈی بھی ہے format of configuration json کے اندر آپ اس کو configure کر دیں گے اس کو کوڈ وغیرہ بتا دیں گے اور اس کے بعد سیج میکر میں اس کو چلا دیں گے یہ آپ کو بتا رہا ہے ڈی بھر ہم اگزامپل آلیڈی کر چکے ہیں ڈی بھر ہم 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 ڈی بھر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا autopilot جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے autopilot کرتا کیا ہے autopilot کے اندر ہمارے بہت سارے کام جو ہے ڈی بھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ ہی ہو جائے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اپنے autopilot جو ہے وہ چلا سکتے ہیں ہی چلا سکتے ہیں تو یہ میں اس کو سیو کر رہا ہوں اس ابھی میں جاؤں وہ سیو کر دیتا ہوں نوڈ بک کو کیسے سیو ہوں گی بھائی یہ نام تو اس کا کیسے چین ہوگا یہ کیوں آ رہا ہے آ رہا ہے ہاں یہاں پر آ رہا ہے میں ابھی اس کو stop کر رہا ہوں کمپلیٹ آپریشنز نوڈ بک بیسی ہی بند ہو گئی ہے یہ دیکھو نوڈ بک خود ہی بند ہو گئی ہے اس میں تھوڑا سا اسیو چل رہا ہے اچھا جی اب ہم ہمارے پاس جو اگلی اگلا جو پیچھا ہے وہ آٹو ایمل کا ہے اب آٹو ایمل کے لیے کینوز جو ہے وہ ہمیں چلانا ہے دیکھ لیتے ہیں نائز ڈیٹا یہ بھی کر کے دے گا ہمیں یہ اچھا یہ ہمیں کچھ یہ جو میں یہاں پر پڑ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم جب ایمیزون آٹو پائلٹ چلائیں گے تو اس کے اندر بہت سارے کام خود بخود ہی ہو جائیں گے اس سال کے طور پر ڈیٹا انیلیسیز جس کو اب ای ڈی اے کر رہے ہیں وہ بھی خود بخود ہو جائے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹا کے علاوہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی کلاسیفیکیشن اور بانی سب کچھ موجود ہے آٹو ایمل کے اندر صحیح ہے تو جو ابھی ہم نے یہاں پر سمام چیزیں کر کے دیکھی تھی وہ نہ صرف بنا دے گا بلکہ جنریٹ بھی کر دے گا ہمیں ڈی اے کے حساب سے پلس جو ہے فیچر انجنیرنگ کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس آٹو ایمل جو ہے وہ خود بخود ڈیٹا دیکھتے ہوئے فیچر انجنیرنگ جو ہے نہ صرف کرے گا بلکہ ہمیں جو ہے وہ ایک نوڈ بک بھی جنریٹ کر دے گا تو میں ایک بار پھر جو ہے وہ اس کو کینویس کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کو میں نے ایسی چھوڑ دیا ہے لیکن یہ روک جاتا ہے کیونی چلا کسی کے پاس کینویس چل گیا ابھی تک کیا کسی نے مجھے بتایا تھا کہ سر میرے پاس چل رہا ہے کیا چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے تو چلو اپنی شیئر کرو دیکھو اس میں آٹو ایمل سٹارٹ ہو رہا ہے سر پرمیشن سکرین اچھا میں ایک پہل کرو پہل اپنے سٹیم میں جہاں اور پہل اپنے سٹیم میں جہاں اب دیکھو آپ ٹرائے کرو آپ کے پاس آگے ماشاء اللہ سے اب ہمارے پاس جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں یہاں پر وہ آ رہا ہے کہیں آٹو ایمل ڈیٹا رینگلر کے اوپر ہے نا ابھی آپ ڈیٹا رینگلر پر ہے تو اسے بند کر کے پہلے ڈیٹا رینگلر ایسا ڈیٹا اوپر جاؤ سب سے اوپر اگر اس میں دیکھو کیا رہا ہے اس پر آگیا رہا ہے سب سے اوپر والے پر آہ یہاں پر کلک کر رہا ہزارا کچھ آ رہا ہے ایسا یہی ہے آپ شنان ہوتا ہے نیچے والا نہیں میں کہہ رہا تھا پیچھے کیسے آ ہو گئے اسے ساری دب سے لاس والا شاید ایگزیٹ ہو جائے ایسے تو ایگزیٹ ہو جائے گا ہاں چلو ایگزیٹ کرو میں جارتا ہے کہ ہم آٹو ایمل کا ورک فلو چلا دیں اب تک موسیقی ایسا سب سے نیچے جو انہیں ایکزیٹ کا بڑھانے جس میں رائٹ ڈیرو لگا ہے وہ کلک کر کے دیکھو موسیقی 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 آپ دو یہاں کس پہ جانا ہے کینس سٹالپük نہیں کرنا سٹارٹ کیا 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 کچھ نہیں کیا کینسل کر دیا تھا جو پہلے آن تھا میں اسے بند کرنے لگا پھر میں نے کینسل کر دیا اچھا لیکن یہ الٹے والی سٹیپ کے پر آؤٹ انڈاؤ اب ٹیپ نظر آرہی ہے نا مجھے آپ صرف کلیر ہو جائے گا یہ لیفٹ سائیڈ کے پر یہ سٹوڈیو کی ٹیپ ہے نا اس کے پر کلک کرو سر یہ آرہی ہے آٹو ہے ملنا اب وہ والی بند کر دو بھلے وہ جو وہ چیزیں تھی ہاں یہ بند کر دو بھلے ہاں یہ دیکھ لائے سٹوڈیو کینسل کرنا یہاں پر جو ہے نا ہاں دیکھو لیفٹ سائیڈ کے اوپر آؤ ڈیفٹ سائیڈ پر ٹھیک اور نیچے جاؤ درہا دیکھو آٹو ہے مل نظر آ رہے ڈیفٹ سائیڈ پر کلک کرو سر یہ میں نے کیا ہے یہ کار ڈی سر یہ میں نے آرٹو پائلٹ یہ اوپر کار کر سی اوپن کینویس ڈیفٹ سائیڈ ہو رہے نا بس چھیک ہے اس میں آٹھ میٹ لگیں گے تو جب تک کر لو اور باقی لوگ جو ہیں وہ سر یوٹیوب آپ کی طرف پہ بند ہو گئی ہے پتہ نہیں پھر کیا پاپ جو ہے وہ انہوں نے وہ دیئے کیا کال وال ہو گئی پھر گیا ویپیان کے اوپر چال دی پیسے تو بند ہو گئی ہے اچھا کیوں ہو گئی ہے پتہ نہیں سر ایک ہی بجاہ ہو سکتی ہے اس وقت دو چیزیں لائک چل رہی ہیں ایک تو ہماری کلاس چل رہی ہے دوسری پی ٹی آئی جو ہے وہ شاید کچھ کر رہی ہوگی یہ جب آپ جو ہے زوم پہ آپ اپنی میڈیو وہ پاپس پر دوبارہ چلاتے ہو نا پچھر وہ یوٹیوب پہ کالتا سننے ہوگی ہے نہیں میرے پاس وہ چل رہی ہے یوٹیوب سر آپ کا وی پی آئن نہ آ رہا ہے وی پی آئن چل رہا ہے آپ کا آپ نے بتایا تھا اب اسے چلنے تو یہ نا اگر رکارڈنگ گزر ہی سٹراپ ہو جائے چل آہ آواز آری نا آپ لوگوں یہ میرے پاس یوٹیوب چل لیے تو آپ کونسے شہر میں ہو سکتا اس شہر کا یوٹیوب بن کر دیا ہوگی اچھا کیوں بھائی پتہ کیا گیا کل تو مجھے پتہ لگا تھا کہ جو ہمارے نئے آئی ٹی منسٹر ہیں کیا نام ہے ان کا بڑے مشہور سے ہیں ایمائی ٹی امیر سیب نام ہے امیر سیب امیر سیب تو انہوں نے جو ہے وہ کوئی نئی جو ہے وہ دو آزار میل کے لیے وہ کلومیٹر والی کوئی پائپ لین پائپ لین بچھا فائبر بچھا گھرہ بچھا رہے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بند کیا ہو تھوڑے دیر کے لیے اچھا جب تک آپ کا جو ہے نا چل رہا ہے ہم پورا سا کتاب جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں اس لیے میں آپ اپنی سکرین دو ہے وہ دوبارہ شیئر کرنا چاہوں گا اپنی سکرین شیئر کر رہا ہوں تو اب اس کے اندر جو آٹو ایمل کی وجہ سے آپ کے پر نوٹ بکس وغیرہ کریٹ ہوں گی وہ کیسے ہوں گی کیا ہوں گا آپ جیسے آٹو ایمل کے اندر جو ہے وہ ایک تو وہ طریقہ ہے جو ہم نے جی آئے کے درور دیکھا ہے یہاں پر میری سکرین شیئر ہو رہی ہے نا آپ لوگوں کے پاس جی سر تو یہ سب چیزیں تو ہیں ساتھ ساتھ اگر ہم پورٹ کے ترور یہ کرنے جائیں گے آٹو ایمل تو ہم کیسے کریں گے اس کے لیے ہم نے ابھی تک وہی طریقہ کارستعمال کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک ہم نے وہی مارکیٹنگ کا انفارمیشن ہم نے لی ہے اور اس کے بعد ہم نے وہ سیج میں کر کر امپورٹ کیا ہے پری فکس دیا ہے اور ڈیٹا جو ہے وہ دوبارہ ہم نے اس مرتبہ ہم نے نام چینج کر دیا ہے پات کا پات جو ہے ہم نے یہاں پر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم جی وائی کے اوپر یہ ساری انفارمیشن اس کو دے دیں گے اور اس انفارمیشن کو وہ آٹومیٹیکلی منپلیٹ کر کے ہمیں دیتا دینا شروع کر دے گا آپ کو کتنی دیر لگتی ہے اس کو آن ہو گیا آج آپ سکرین شیئر کر دو پھر دوبارہ میں اپنی سکرین سٹاپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب اب ہم اس کتاب کو فالو کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہے آپ کے پاس کتاب کھلی بھی ہے جی سر ایک منٹ بکھا رہا ہے کھلی بھی ہے جی سر ٹھیک ہے تو اب اس کے جو سٹیپس ہیں وہ آپ کو کوپی کرنے ہیں اور اس پر چلانے ہیں تو اس میں دیکھیں سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے اس کے اندر آٹومیل کا پہلا سٹیپ کیا ہے اس کے اندر پیج نمبر کون سا ہے آپ کے پاس کتاب کھلی بھی ہے وہ کہاں پہ کھولی بھی ہے وینڈو والی شیئر دیں گوڑی بھی ہے وہ ویڈو کیوں ہاں لیکن میں یہ کہہ تھا ہاں اب اس کے اندر دیکھو اس جگہ اس جگہ پہ چلے ہیں یہ آٹو آگئے ہیں آٹو پائلٹ کے اندر اس کو اپری تیردی سکرول لی کروں مجھے نظر نہیں آئے گا پاپس اوپر آئے ڈیٹا سیٹ چاہیے اور ہم نے ڈیٹا سیٹ کے لیے جو ہے وہ ڈیٹا سائنس کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک نئی نوڈ بک بنا لے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بورٹ سینڈ کرتا ہوں میں چاہتا تھا وہ کوڈ آپ کو کاپی کریں اس طرح سے تھوڑا سا ٹائم زیادہ تکے گا اگر میں اپنا پاسورٹ شیئر کر دوں آپ کو خریز ہی ہو جائے گا جلدی کام ہو جائے گا ہاں مگر اس میں ایک رسک ہے کہ یار میں اصل میں ایک VPN استعمال کرنا مجھے ایک مجبوری ہے میری کیونکہ یہ آج کل میں آفیس فائی بھی اپنی لینی فائی نوٹ بک نکال نہیں رہا تو اس لیے وہ ہے تو آپ جو ہے نا یہ سٹیپ تو یہ والے پہلے سٹیپ تو کھول لیں نا یہ والا کام تو کر سکتے ہیں نا یہ والا نمبر ون والا ہو جائے گا یہ والا کام سیج بے کے سٹوڈیو میں جانا ہے اور ایک نئی نوڈ بک اوپن کر لیں سٹوڈیو میں جائے پر اپن کرنی ہے نا اس میں کیا لکھا ہے اس کو فالو کرو بس اوپن سیج بے کر سٹوڈیو اور کریٹا ڈیو پائی تھن بک ہو گیا یا آپ نے شیرنگ چینج کیے گیا ہمارے پر آپ کی دوسری والی سکیڈ نظر نہیں آ رہی دیکھیں آپ کام ایسا ایک کام کریں ہلو جی سر ہاں ایک کام کریں کہ اس کتاب کو نا جب رائٹ کلک کر کے آپ اسی براوزر میں کھول لیں جس میں آپ نے سیج میکر کھولا ہوا تو آپ کو بار بار شیر انشیر نہ کرنا بڑھائیں پورا سکرین شیر کر دیں پوری سکرین شیر نہ کریں دیکھیں بات سنیں میں اپنی سکرین شیر کراتا ہوں نا یہ دیکھو میں نے اپنی سکرین شیئر کی گئی ہے نا یہ کانگی کانگی یہ اچھا میری سکرین آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے جی سر اچھا کیا نظر آ رہا ہے اس کو فائل ایکسپلورر فائل ایکسپلورر کھلا ہوئے فائل ایکسپلورر کھلا ہوئے جی سر آئی شور آپ کچھ فائل ایکسپلورر بک بھی پڑا ہوا ہے اور اچھی شیئر کرا دیئے آہ یہ اب دیکھو آپ کیا شیئر ہو رہا ہے وہ کتاب شیئر ہو رہی ہے نا اب یہ کتاب جو ہے میں نے براؤزر میں اوپن کر لی ہے رائٹ کلی کر کے میں نے کتاب براؤزر میں اوپن کر لی ہے اس کے براؤزر میں میں نے سیج بے کر کے سٹوڈیو کھول لی ہے ٹھیک ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مجھے صرف یہ براؤزر شیئر کرانے ہیں نا پوری سکرین شیئر نہیں کرانے ہیں ٹھیک ہے سر ہاں تک روم کے اندر رائٹ کلی کریں گے اوپن بھی اوپن ان کروم میں جا کر اس کو آپ کھول لیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اب میں کیا کر رہا ہوں اس کو جو بیٹر نوڈ بک میں بھی ہاں پہ اپنے پاس سٹارٹ کر رہا ہوں آپ بھی سٹارٹ کرنے میں نے اپنی سکرین سٹاپ کر دی اب اپنی سٹریٹ جائیں تو سٹارٹ کرنے ٹھیک ہے سٹارٹ کرنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوبارہ کیریٹ کرنے پڑھ یہ جو بیٹر اسپیس کینسل کر دو اس کو پیسے نہیں چل رہا ہی ہے جو بیٹر لیب جو بیٹر لیب بھی کلک کر رہے ہو ٹھیک ہے سر یہ جو پروجیکٹ بان لکھاو ہے نا کسی ایک کو بھی چلا دو بس آمیہ بیس پیسکی زرورت بولا ٹھیک ہے موسیقی 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 آپ کو شاید کرنا پڑے گا لیکن ایک منع واپس جائیں اس سیچ میں کر کے اوپر آپ نے پہلے وہ چلائے میں تھا یہ والا چلائے چلائے وہاں تو نہیں چلائے نا تو اس کو کر لیں آپ ہی ہاتھ پہ آتی نا موسیقی 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 ایر اس لیے آ رہا ہے کہ وہ فائل اہاں بھی نہیں میلی میں نے ابھی آپ لوگ کوئی لنک شیئر کیا تھا کیا جس میں اس میں شاید ہوگی وہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ لنکھ کہا ہے ڈائریک ٹیمل والا لنکھ تھا نا وہ یہ میں آپ کو ڈبلو گیٹ کی کمانڈ سے ایک لنکھ بھیج رہا ہوں یہ میں شیئر کر رہا ہوں چیٹ کہاں چلی گی یہ کہتے ہیں میں نے آپ کو ایک چیٹ کے اوپر میسیج دیا ہے وہ آپ یہاں سے وہ ڈبلو گیٹ سے کوپک کر لیا ہے میرے خاصے ڈبلو گیٹ ہی کیا ہو ہے آپ نے اس پر لنکھ پہ نہیں چلتا اس پر چلتا ہے ڈی 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 ہو گیا ہے اب درا نام ہم چھوڑا چینج ہوگا دیکھ لینا جیسے اس میں بینک ایڈیشنل فل تھا اس میں بینک ڈیشنل ڈیڈ فل ہے ٹھیک ہے فیر کاپی ہو گیا اب آگیا ہے جو پرینٹ یو آرل ٹھیک ہے اس میں باتوں نہیں کچھ ٹکھنا چاہتا یہ کر کیا رہی ہے صحیح ہے اس میں دیکھو لیکن نام جو ہے نا وہ چینج ہے بینگ ڈیشنل ہے نا اور اس میں شروع میں یہ ڈاٹ اور سلیش بھی ہٹا لیتے ہیں ڈیشنل ہے بینگ ڈیشنل ہے 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 موسیقی 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 آہ یہاں پہ لکھ دو باکٹ دکھو دا آہ یہاں اسری آئے تھا نہیں اسری پہ کلک کر دو ھیک ہے اب اس کے اندر جو ہے وہ دیکھو اس میں سب سے نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں نیچے والی بکٹ ٹیک کرو سب سے نیچے والی بکٹ ہاں اس کو کلک کرو اور نیچے جاؤ اس پہ دیکھو کینویس آ رہا ہے سیج میں کرا رہا ہے سب سے نیچے 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 اس پہ کلک کرو صحیح ہے یہاں پر آپ کی ڈیٹا کاپی ہو گیا ہے نا 20 ساری کو آج 20 ساری کے بس ٹھیک ہے صحیح ہے یہ آپ نے جا کے چیک کر لیا دوبارہ وہیں پہ آجا اور وہیں سے سٹارٹ کرنے جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا اس میں آگے سکوڑ کپی پیسٹ کرنا یہ والا آگ نیچے جاؤ نا اب دیکھو اب آپ اس کے اوپر آگئے ٹھیک ہے بکٹ پہ ڈیٹا پڑھا ہے اب آپ یہاں پر سیج میں کوئی سٹوڈیو میں جائیں گے واپس آؤ سیج میں کوئی سٹوڈیو میں میں کتاب کھول کر دیکھ بیٹھا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے کھولا سیج میں کا سٹوڈیو کا نئی نوڈ بک کھول لی تھی آپ نے چلا دیا تھا اب آپ جو ہے وہ آپ کلک کریں گے کم کمپوننٹ اور رجسٹریز میں دیکھو نظر آ رہا ہے سیج میں کو سٹوڈیو میں کچھ مجھے کیوں آپ 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 ڈیکنڈ ٹیپ پہ چلو چلو کس میں جانے آگے کہاں پر ہو تم اس وقت پر پیج میکر پر آنا ٹھیک ہے اس میں دیکھو کہ ہی نظر آ رہے تو ہمیں کوئی کمپوننٹ اینڈ ریجسٹریز اور جس کے اندر ابھی آپ جو ہے وہ open studio کر رہاں نا پہلے آپ اپن اسٹوڈیو کر لے نا اچھا لیکن واپس آنا اچھا مجھے یہاں پر کہیں کچھ نظر تو آیا تھا لائف ٹائم لائف سیکل کنفرگیشن ڈیمیج چیز اور نیچا آنے ذرا آسٹوڈیو کے اندر آؤ رننگ اسٹ آنس آرٹو ایمل پہ کلک کر رہا آرٹو ایمل پہ کلک کرو چھیک ہے اب دیکھو اوپن ان کینویس پہ کلک کر دو ایکسپیریمنٹ پر تو نہیں کرنا کلک نہیں ابھی اوپن آٹو پائلٹ آگیا نا یہ آٹو پائلٹ آگیا ایس کے اندر چاہے نا یہ اوپن ان کینویس ہے نا اس پہ کلک کر دو صحیح ہے تو اوپن کیا ہوا یہ والا ہے یہ والا ہے صحیح ہے ایک منٹو چاہوں میں چیک کر لیتا ہوں کہاں چلا گیا بھائی اچھا دوبارہ پیچھے والے پیارنا اس ایکسپیریمنٹ پر کلک کرنا چھیک ہے اب اس میں اب یہاں پہ کلک کرو اسٹوڈیو کلاسک کے اندر جنہوں نے جگہ چینج کر دی ہے اصل میں اس لیے یہ ہمیں پرابلم ہو رہا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ آج ہم یہی پر بریک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگلی کلاس کو پھر جو ہے نا ہم آٹو ایمل سے ہی سٹارٹ کرنے گے کیونکہ سارڈے نو آرڈی ہو چکے ہیں تو ریکارڈنگ میں آئی پہ سٹاپ کر رہا ہوں اگلی مرتبہ سے مجھ یاد دلائیں ڈاریک آٹو ایمل سے سٹارٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے